دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز آئیکن آف دہ سیز کو بازابطہ طور پر دنیا کے سامنے پیش کر دیا گیا رائل کیری وین نامی کمپنی کے 28 بحری جہازوں کے بیڑے میں آئیکن آف دہ سیز کو شامل کر دیا گیا ہے فن لیڈ میں تیار ہونے والے اس بحری جہاز کو 27 نومبر کو کمپنی کے حوالے کیا گیا ڈیزائن سے لے کر اس کی تیاری تک ڈائی سال کا عرصہ لگا یہ جہاز ٹائٹینک سے پانچ گناہ زیادہ بڑا ہے جس میں بیس ارشے نیو یارک کے مشہور سنٹرل پارک کی نکل اور متعدد سہولیات دستیاب ہوگی اس میں ایک وقت میں نو ہزار نو سو پچاس افراد سپر کر سکتے ہیں اور یہ جنوری دوہزار چوبیس میں اپنے پہلے سپر پر روانہ ہوگا یہ گیارہ سو اٹانوے فٹ بلند جہاز ہے جس کا وزن دو لاکھ پچاس ہزار آٹھ سو ٹن ہے اسی وجہ سے اسے دنیا کا سب سے بڑا کروڑ شپ کرار دیا گیا ہے یہ بحری جہاز پہلے سپر کے دوران امریکی شہر میامی سے کے ریبین جزائر جائے گا اس میں چالیس ریسٹورنٹس موجود ہیں جبکہ کمپنی کے مطابق اس میں بہت بڑا سویمنگ پول بھی ہے جبکہ پہلی بار کسی جہاز میں وارٹر پارک مسافروں کے لیے دستیاب ہوگا جس میں چھے وارٹر سلائیڈرز ہوگی اس جہاز میں مجموعی طور پر اٹائیس سو پانچ کمرے تیار کیے گئے ہیں جن کو چودہ مختلف کیٹگریز میں تقسیم کیا گیا ہے جسے تین منزلہ ٹاؤن ہاؤس کا ایک ہفتے کا کرایا اور ستن پچھتر ہزار ڈالرز ہیں اس کی سب سے سستی ٹکٹ بھی اٹارہ سو بیس ڈالرز کی ہے جس کے دوران ایک مسافر سات راتوں تک ایک عام کمرے میں قیام کر سکتے ہیں اس بہری جہاز میں ایک افشار بھی تعمیر کی گئی ہے اور مسافر آئی شوز سے بھی لطف اندوز ہو سکے گی اس سے قبل دنیا کے سب سے بڑے بہری جہاز کا آغاز بھی اس کمپنی کے ایک اور جہاز ونڈر آف دی سیز کے پاس تھا جسے دوہزار بائیس میں متعارب کرایا گیا تھا اسی طرح کمپنی کی جانب سے ایسٹار آف دی سیز کے نام سے ایک اور بہری جہاز کی تیاری بھی شروع کر دی گئی ہے جو دوہزار پچیس کے موسم گرمہ میں اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوگا آئیکن آف دی سیز کے خاکے کمپنی کی جانب سے چند ماہ پہلے جاری کیے گئے تھے اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے تھے اس جہاز نے جون دوہزارتائیس میں سمندری سفر کی آزمائش کامیابی سے مکمل کی تھی تو یہ تھی آج کی ہماری خبر ملتے ہیں نیکس فیڈو میں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ